بسم اللہ الرحمن الرحیم دبائی ایک دیکھنے کے لائک جگہ ہے اور جتنی اچھے طریقے سے اسے بنایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو منظم طریقے سے مینٹین کیا جا رہا ہے تو دبائی جا کے آدمی کو واقعی ہی اچھی سی فیلنگز آتی ہیں اور جب بھی موقع ملے ضرور جانا چاہیے میرا آخری دبائی کا چکر اپریل 2019 میں لگا تھا ائرپورٹ پر پہنچنے کے بعد بڑے اچھے نظام کے تحت ہم وہاں سے میٹرو ٹرین لیتے ہیں جو ہمیں اپنے مطلقہ ہوتل کے ایریا تک بہ آسانی پہنچا دیتی ہے اس طرح بھی ہم نے یہی کیا اور میٹرو ٹرین لے کے ہم اپنے ہوتل پہ پہنچ جائے یہ وہ ایریا بھی نقشے میں نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہمارا قیام تھا فینینشل سینٹر میٹرو سٹیشن کے بلکل قریب ہمارا ہوتل تھا اور اس ایریا کا نقشہ ہم نے یہ لگایا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایریا کے مطلق بھی آئیڈیا ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا ہوتل آ گیا ہے روز ریان یہ چین ہے ہوتلز کی دبائی میں بہت زبردست قسم کی اور بہت اچھا ہوتل ہے ریکویسٹ کر کے ہم نے ذرا اپر فلور لیا تاکہ ذرا سای ویو اچھا ملے اور یہ ابھی آپ دیکھیں تو شیخ زید روڈ ہمارے کمرے کی ونڈو سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ خاصی بڑی اور چوڑی سڑک ہے جو دبائی کو ایک سے دوسرے سرے کو ملاتی ہے اور بہت مصروف شہرہ ہے یہ ابھی نظر آ رہا ہے یہ ٹنل بنی ہوئی ہے اوورہیڈ جو اگر سڑک کو کرنا ہو تو اس کے اندر سے ہم کرس کر سکتے ہیں یہ بھی میں ٹنل کے درمیان میں کھڑا تصویر منا رہا ہوں شیخ زید روڈ کی اس پہ اتنی زیادہ رش اور ٹریفک اور گاڑیوں کے سپیڈ ہوتی ہے کہ اس کو ویسے پار کرنا بڑے آسان خودکشی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لیے یہ مختلف جہاں جہاں میٹرو سٹیشن ہے یہ اس طرح کے اوورہیڈ ٹنلز بنائے گئے ہیں جو ائر کنڈیشنڈ ہیں اور آپ بڑی سہولت کے ساتھ ان میں سے سڑک کو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں انٹرنس پہ آگے ہوں یہاں سے میں داخل ہو رہا ہوں اوورہیڈ ٹنل کے اندر اور یہ اسکیلیٹر سے ہم اوپر چلے جائیں گے اب بالکل سامنے آپ کو جو دروازہ نظر آ رہا ہے وہ لیفٹ ہے جو لوگ مازور یا لفٹ سے آنا چاہتے ہیں تو وہ نیچے سے لفٹ سے اوپر آ سکتے ہیں جو اسکیلیٹر وغیرہ یوز نہیں کر سکتے یہ ابھی ہم دائیں گھوم گئے ہیں اور یہ ہم جو وہ ٹنل کے اندر آ چکے ہیں اور اس کے آپ دیکھیں اس کا میار دیکھیں اور صفائی دیکھیں اور اس میں یہ سٹینڈنگ اسکلیٹرز بھی ہیں جن پہ آپ کھڑے ہو کے بھی موو کر سکتے ہیں اور یہ ٹنل کے اندر سے آپ کو شیخ زہد روڈ بھی ہم دکھا رہے ہیں ابھی وہ سامنے فنننشل سینٹر کا میٹرو سٹیشن چھوٹا سا نظر آ رہا ہے جونپڑی نمہ جہاں سے میں چلا تھا اور اب میں دوسری طرف ایمریٹس ٹاور کے وہ سٹیشن کی طرف سے واپس آ رہا ہوں یہ اب ہم میٹرو سٹیشن کے ایریا میں آ چکے ہیں اب دیکھیں اس کا میار دیکھیں یہ ٹکٹ آفس ہے جو لوگ کارڈ بغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جو بائیں طرف رستہ ہے یہ آنے کے لیے جو مسافر ٹرین سے باہر سٹیشن سے باہر آنا چاہتے ہیں یہ کیوں ہے جہاں سے لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں اور یہ دائیں طرف ابھی آپ کو جو رستہ نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ ٹرین کی طرف ٹکٹ کو اپنے کو سکین کر کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ ایٹی ایم مشینز بھی ایویلیبل ہیں یہ منی ایکسینج بھی یہاں پہ مہیا کی گئی ہے اور یہ دیجٹل وینڈر مشین ہے اگر آپ خود آپریٹ کر کے پیسے ڈال کے ٹکٹ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ دی گئی ہے اور یہ رہنمائی کے لیے ایک میپ دیا گیا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جس سٹیشن پہ جانا ہے وہ آپ یہاں سے بتا کے ٹکٹ وغیرہ لینے میں آپ کو سہولت ہو سکتی ہے ابھی ہم سٹیشن سے باہر ایگزٹ کی طرف دوسری طرف سڑک کے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں تمام ایئر کنڈیشنڈ ہے بلکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی دبائی کا بیسے موسم گرم ہوتا ہے لیکن ان کے اندر آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ گرمی بھی وہاں پہ ہوتی ہوگی یہ بھی ہم دوسری طرف اینڈ پہ آگئے ہیں یہ لفٹ ہے جیسے دوسرے کنارے پہ بھی تھی اس طرف بھی وہی سسٹم ہے یہ کچھ ایڈورٹائزنگ بورڈز بغیرہ لگے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کو تازہ ایڈورٹیزمنٹ انفرمیشن مل سکتی ہے یہ ابھی آپ دیکھئے تو شیخ زیاد روڈ آپ ایک سائٹ سے دیکھ رہے ہیں چلیں جی ابھی نیچے کی طرف چلتے ہیں یہ ابھی سامنے آپ دیکھیں تو باہر جانے کا یا آنے کا دروازہ نظر آرہا ہے ہم جو کہ اندر کی طرف سے آرہے ہیں تو ہمارے لئے یہ ایکسٹ ڈور ہے جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کے لئے یہ انٹری بن جائے گا اور یہ دیکھیں ایمریٹس ٹاور کا جو یہ میٹرو سٹیشن تھا اس سے ہم باہر آگئے ہیں وہ سامنے میٹرو سٹیشن گو اتنا قریب نہیں ہے لیکن کچھ اندازہ ہو رہا ہے فینیشل سینٹر والا جو سٹیشن نظر آرہا ہے یہ دائیں طرف آپ دیکھیں تو یہ میٹرو لائن جو اوپر پیڈسٹرل پہ بنی ہوئی ہے وہ چل رہی ہے ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کی رہنمائی میں مدددار ثابت ہوگی دیکھنے کا بہت شکریہ